کیا ہوگا اگر نیوکلئر بوم استعمال کی جائیں اور اس دوران بچنے کے چانسز ہوں گے بھی یا نہیں تقریباً نو ملک کے پاس نیوکلئر ویپنز موجود ہیں اگر کسی ایک نے بھی استعمال کی تو سمجھے دنیا تباہ ہو گئی آپ تباہی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک میگا ٹن ایٹامک بوم گرائی جائیں تو اس کے سینٹر سے ون کلومیٹر پاسلے تک ہر چیز جل کر راک بن جائے گی آلموسٹ سین کلومیٹر کی ایریا میں بیلڈنگز کچھرے کے ڈیر بن جائیں گے بارہ کلومیٹر میں ہر چیز پر آگ لگ جائے گا اور سوقت باگنا مکمل ہماقت ہوگا اس اڑا دینے والی خطرے سے پچھنے کے لیے کچھ سٹیپس ملاحظہ ہو سٹیپ ون ہائٹ سمویر جتنا دور ہو سکے اور جتنا نیچے ہو سکے چھپنے کی جگہ دونڈو انڈرگراؤنڈ چھپنا بہتر ہے اسی طرح بیلڈنگ کی بیسمنٹ میں پناہ لے لو یا پھر بیلڈنگ کے سینٹر والے حصے میں ہائٹ ہو جاؤ چھپنے کی بدولت لوگ کسی حق تک بچ پائیں گے سٹیپ ٹو ویڈ سمٹائم ہو سکے تو کم از کم بہت پر بھوپوں تک چھپے رہو اپنے ساتھ خوراک خاص کر ڈرائی پروٹ یا پھر سبزی اور ساتھی کچھ میں پناہ ساپ پانی رکھ لو سٹیپ ٹری لک پور انفرمیشن انفرمیشن کے لئے اس وقت بہتر ذریعہ ریڈیو ہوگا کوئی اور اٹیک ہونے کا انفرمیشن جلد از جلد حاصل کرو تاکہ اس سے بچنے کے لئے کچھ کر سکو سٹیپ پور سارچ آزورس ویران دنیا میں رہنا یقینا نامنکن ہوگا اس لئے لوگوں کو تلاش کرو اور ساتھ جلتے جاؤ سٹیپ پائپ نامو اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے گرم علاقوں کی طرف جانے کی کوشش کرو نور سے جلد از جلد موو ہو جاؤ ریڈیو ایکٹو ڈسٹ اور پارٹیکل سورج کی تپش کنشن نہیں دے گا جس وجہ سے کمپرچر انتہائی تیزی سے گرنے لگے گا لہٰذا ٹروپیکل ایریز میں شفٹ ہو جاؤ ریڈیو ایکٹو پارٹیکل کے ساتھ ٹچ میں رہنے سے بدترین موت اور لاعلاج بیماریوں کا ساننا پڑھ سکتا ہے میٹا وانس کیا ہے جاننے کے لئے رائٹ اور ویڈیو پر کلک کریں تینکس پو واشنگ موسیقی موسیقی